اسلام علیکم ورکم بیک ٹو میر چینل آج میں بنا رہی ہوں ٹریڈیشنل سندھی ڈش جس کو ہم کھیر کھارکوں کہتے ہیں سندھی میں اور اس عید پہ آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا شیر خورما تو ویسے بھی بنتا ہی رہتا ہے اور اگر آپ نے میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے گا یہاں پہ میں دودھ کو گرم کر رہی ہوں دودھ میں نے لیا تھا آدھا کلو اور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں دو چھوٹی الائچیاں الائچیوں کو میں نے کوٹ لیا تھا تھوڑا سا الائچی ڈالنے کے بعد اب یہاں پہ میں اس میں ڈال رہی ہوں چھوارے چھوارے میں نے ایک گھنٹہ بھگو کر رکھے تھے اس کے بعد میں نے اس کی گھٹلی نکال کر اس کو ایک میں سے میں نے چار میں سے کر لیے تھے اس کے اور یہاں پہ یہ میں نے ایک پاؤ لیا ہے اور اسی حساب سے اگر آپ ایک کلو دودھ میں بنائیں گے تو اس میں جو ہے وہ آدھا کلو ڈالیں گے اب میں اس کو یہاں پر رکھ دوں گی لو فلیم پر ڈیڑھ گھنٹے کے لیے ڈیڑھ گھنٹے میں یہ پک کر تیار ہو جائیں گے اور اس میں چینی نہیں جائے گی کیونکہ چواروں کی جو مٹھا سے اسی سے یہ مٹھا ہوگا یہاں پر دیکھیں یہ آدھا بن گیا ہے اور مجھے لگ رہا تھا کہ اس کا دودھ جو ہے وہ بہت جلدی ایوپوریٹ ہو رہا تھا تو میں نے اس میں آدھا کپ پانی کا ڈال دیا تھا اگر آپ کو بھی ایسا لگی کہ اس کا دودھ جلدی جلدی خوشک ہو رہا ہے تو آپ اس میں آدھا کپ پانی ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پر یہ ڈیڑھ گھنٹے بعد پورا بن کے تیار ہو گیا ہے تو اب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی اس کا دیکھیں کلر بھی چینج ہو گیا ہے کافی ڈش آؤٹ کر کے میں اس کو پستے بادام سے گارنش کر دوں گی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ مہندی میں انٹرسٹڈ ہیں تو میری دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا تینکیو فور وچنگ اس ویڈیو اللہ حافظ